ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ریسٹورینڈ اسٹائل پاسٹا ریسپی بہت ہی ایزی ہے پاسٹا اسے بنانے میں آپ کو زرہ بھی ٹائم نہیں لگے گا صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا آپ کسی ریسٹورینڈ یا ہوتل میں بھی پاسٹا کھانا پسند نہیں کریں گے جب یہ والا پاسٹا آپ اپنے گھر میں بنائیں گے آپ کے بچوں کو آپ کے گھر میں سبی کو بہت پسند آئے گی تو چلیے آج آپ کو سکھاتے ہیں ریسٹورینڈ اسٹائل مسالہ پاسٹا ریسپی بہت ہی ٹیلیشیس دھائی سپرام پاسٹا لے لیجئے گا سب سے پہلے فلیم کو اون کر دیجئے گا اور اس پہ ایک بھکونا چڑھا دیجئے گا بھکونا میں آدھا اس کو پانی سے بھر دیجئے گا پانی سے بھرنے کے بعد اس میں آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈال دیجئے گا اور ایک چمچ ڈال دیجئے گا کوئنگ آئل آئل ڈالنے سے پاسٹا چھپتے گا نہیں بوئل آنے کے بعد پاسٹا ایڈ کر دیجئے گا پہلے نہیں ڈالنا ہے بوئل آنے کے بعد ہی ڈالنا ہے یاد رکھئے گا پاسٹا تیار کرنے کے لیے مسالوں میں ہمیں چاہئے شیجوان چٹنی آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر باری کٹے ہوئے یا میڈیم سائز میں ایک شیملا میرچ کٹی ہوئی ایک پیاس کٹا ہوا اور یہ ہے ٹامیٹو سوس یہ دیکھئے پاسٹا بوئل ہو چکا ہے ہمارا آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھئے یہ اچھے سے پک چکا ہے پک چکا ہے اچھے سے دیکھ لیجئے اب چڑھا دیجئے کڑھائی اس میں ڈال دیجئے آپ آدھا ٹیبل سپون تیل کوکنگ آئل اس میں سب سے پہلے آپ پیاز ایڈ کر دیجئے گا پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ کو ڈالنا ہے اس میں ہری میرچ یہ دیکھئے ہری میرچ ڈال دی ہے ان کو اچھے سے چمچ سے چلا لی لیجئے گا پیچھ میں اور ساتھ ہی میں ڈال دیجئے گا شیملا میرچ شیملا میرچ آپ چاہے تو باریک بھی کار سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور لاسٹ میں ٹاماتر ایڈ کر دیجئے گا ٹاماتر ایڈ کر دیجئے گا دیکھ لیجئے ٹاماتر ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اسے آپ کو دو منٹ سوٹے کرنا ہے اچھے سے دو منٹ سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر اور لال میرچ پاورڈر یہ دیکھیں اچھے سے سوٹے ہو گئی ہے اب اس میں ہلدی ٹال دی ہے آدھا چھوٹا چمچ اور آدھا چھوٹا چمچ ٹال دیں گے لال میرچ پاورڈر اور کوئی بھی مسالہ نہیں پڑے گا اس میں اس ڈیلیشیس پاستا کو دیکھتے دیکھتے میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا یاد سے سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دپا دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے یہ کر دیا ہے ہم نے فلیم کو کم اور دو منٹ کے لیے اسے تھک دیا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے سوٹے ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے شیجوان چٹنی ریسٹورین سے بھی دیلیشیس پاستا جبردست پاستا آپ اپنے گھر میں بنا لیں گے اور یہ ایڈ کر دی ہے لسن کی کلیا فاری کٹی ہوئی اور یہ ہمارا بول کیا ہوا پاستا ایڈ کر دیا ہے اس میں اس کو اچھے سے آپ جمت سے بلا لیجئے گا یہ ہم اس میں ڈالیں گے ہرپس آدھا چھوٹا چمچ ہرپس سے یہ ہے چیلی فلیکس آدھا چھوٹا چمچ چیلی فلیکس ایڈ کرتی ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیبل اسپون ٹامیٹو سوس اور یہ تھوڑا سا نمک سوادھا نسوار آپ نمک لے لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور یہ ایڈ کر دی ہے ہم نے میونیز میونیز پاستا میں اس کو ڈیلیشیس بنانے کا کام کرتی ہے تو یہ ضرور ڈال لیے گا آپ چاہے تو گرمے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میونیز کی ریسپی چاہیے تو میرے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو میونیز کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھئے اسے اچھے سے چمچ سے چلا لیجئے گا بہت ہی ڈیلیشیس پاستا بن کے تیار ہوگا ریسٹورنٹ ریسٹائل پاستا آپ اس طرح سے پاستا بنائیے سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہاں سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس طرح سے پاستا بنائیں گے تو بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جائے گا اور ریسٹورنٹ سے بہترین پاستا بنے گا آپ نے یہ پاستا آپ تک کہیں نہیں کھایا ہوگا تو اپنے گھر میں ضرور بنائیے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اپنے بچوں کو کھلائیے اپنے مہمانوں کو کھلائیے ان سب کو بہت پسند آئے گا اور اپنا دھیان رکھئے اپنے گھر والوں کا دھیان رکھئے گا باہر کا کم کھائیے گا ہیل دی کھائیے گا میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ڈیش کے ساتھ کھانا بنانے میں بلکل بھی آلس نہ کیجئے گا ٹیک کیئر بائی